چیز کے شکل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس تعلق سے بیان فرماتے ہیں ایک بڑی پیاری حدیث ہمیں ملتی ہے ترمیزی کی روایت ہے عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ اس حدیث کے راوی ہیں کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا فی حادہ الامت خسف ومسخ وقذف فقال رجل من المسلمین ومتعداک یا رسول اللہ قال اذا زہرت القینات والمعازف وشربت الخمور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ میری اس امت کے اندر کچھ لوگوں کو زمین میں دھنسا دیا جائے گا فی حادہ الامت خسف کچھ لوگوں کو زمین میں دھنسایا جائے گا وقذفن کچھ لوگوں کے اوپر آسمان سے پتھروں کی بارش ہوگی ومسخن اور کچھ لوگوں کے چہروں کو بدل دیا جائے گا چینج کر دیا جائے گا کس بنا پر فقال رجل من المسلمین مسلمانوں میں سے ایک مسلمان نے یعنی صحابہ میں سے ایک صحابہ نے پوچھا ومتا ذاکا یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کب ہوگا چہروں کو کب مسک گیا جائے گا زمین میں لوگوں کو کب دھسایا جائے گا کب آسمان سے پتھروں کی بارش ہوگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ایدہ زہرت القینات اللہ اکبر جب گانے بجانے والیاں بالکل عام ہو جائیں گی کتنا عام ہو چکا ہے آج آج اتنا عام ہو چکا ہے کہ ہر شخص کے جیم میں گانا بجانا موجود ہے میموری کارڈ موجود ہے آپ اس چھپ کو کھول کر دیکھیں گے گانوں پر گانے دل کو تسلیح حاصل کرنے کے لئے رکھا ہوا ہے جدائی کے گانے محبت کے گانے الگ الگ قسم کے ایدہ زہرت القینات جب گانے بجانے والیاں عام ہو جائیں گی فلم انڈیشٹری میں دیکھیں آپ زیادہ تر آپ کو لڑکیاں نظر آئیں گی اسی لئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا جب گانے بجانے والیاں عام ہو جائیں گی عام طور سے تھرکنے والیاں ناشنے والیاں زیادہ اس میں وہی ہوتی والمعازف دوسرا جملہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ گانے بجانے کے اسٹومنٹ عام ہو جائیں گے آج ہر گھر میں پائے جاتا ہے بعض گھروں کے اندر کچھ بچوں کو پیانوں بہت پسند ہوتی ہے تو اببہ سے کہتے ہیں اببہ مجھے پیانوں چاہیے اببہ خرید کہلا کے دے دیتے ہیں اور وہ تو بہت دور کی بات جیم میں اس شخص کے ایسے گانے بجانے موجود ہیں کہ جب دل چاہے جہاں چاہے جس وقت چاہے اس کو استعمال کر سکتا ہے والمعاظف گانے بجانے کے اسٹومنٹ عام ہو جائیں گے اور جب شراب کو پینا بالکل عام ہو جائے گا یہ تین چیزیں جب امت میں عام ہو جائیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا یاد رکھو لوگوں کو زمین میں دھسایا جائے گا لوگوں کے اوپر آسمان سے پتھروں کی بارش ہوگی لوگوں کے چہروں کو بدل دیا جائے گا آج ہے یا نہیں ہے کھولے آم آج ہر گھر ٹھیٹر بنا ہوا ہے واللہ ہر گھر کیا بنا ہوا ہے ٹھیٹر ایک ٹھیٹر کے اندر کیا معاملہ ہوتا ہے چند وقت کے لیے ایک بندہ جاتا ہے تین گھنڈہ دیکھ کے چلا آیا لیکن یہاں جو صبح شروع ہوتا ہے پہلے کس سے پہلے شروعات ہوتی ہے قرآن سے اس کے بعد قوالی اس کے بعد قوالی کے بعد کیا معاملہ شروع ہوتا ہے پھر گانے پھر الگ الگ قسم کے گانے کچھ لوگوں کو کچھ لوگوں کے گانے بہت پسند ہوتے ہیں پورا دن چل رہا ہے ایک ٹائم آتا ہے جس وقت ماں بیٹھ کر کے سیریل دیکھتی ہے ایک ٹائم آتا ہے کی باب بیٹھ کر کے رات میں فلمیں دیکھتا ہے کیونکہ دن بھر وہ کام پر ہوتا ہے دن بھر بیٹھ کے کمپنی کے اندر نوٹ گنتا ہے اور رات میں گھر پہ آگر کے ریموٹ دیکھتا ہے اس کی حالت ہی ہوتی ہے یہ عام طور سے لوگوں کی حالت ہوتی ہے آج آپ غور کریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان گناہوں کے عام ہونے کی بنا پر امت کے ہلاکت اور تباہی کا ذریعہ بتایا ہے اور یہ بتایا کہ یہ گناہ ہماری امت میں جب عام ہوں گے تو حالت ہی ہوگی کہ لوگ زمین میں دھزائے جائیں گے مطلب زلزلہ آئے گا لوگوں کی شہروں کو بدلا جائے گا لوگوں کے اوپر آسمان سے پتھروں کے بارش ہوگی دوسری حدیث میں